بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں پنجیری کشمیری سٹائل میں سب سے پہلے چیزیں دیکھ لیتے ہیں اصلی دیسی گھی چاہیے ہمیں دو سے تین چمچ جو بھی چیزیں ہیں ان کو فرائے کرنے کے لیے گون چاہیے ہمیں 3-4 کپ کاجو 1 کپ بادام 1&1 half کپ اکھروٹ 1 کپ پستہ 3-4 کپ چوہارے half کپ کشمش half کپ چار مگز چاہیے آپ کو 1 کپ دیسی گھی 1 کپ چاہیے آپ کو آٹے کو بھوننے کے لیے اور آٹا ڈال جیوں میں اس میں آدھا کلو کھوپرا 1 کپ الاجی پاوڈر چھوٹی چاہیے کی چمچ چینی یا شکر چاہیے آپ کو آدھا کلو میں اس میں شکر ڈالوں گی میں نے شکر لیئے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ایک پین میں دو چمچ گھی کے چھوٹے ٹیبل سپون گھی اور اس میں سب سے پہلے ہم فرائی کریں گے ایڈبل گم کرسٹل گوند کو جو کہ ہے 3 فورت کپ اور اس کو ہم فرائی کریں گے تقریبا ڈیڑھ سے دو منٹ کے لیے اور یا پھر اتنی دیر کے لیے جتنی دیر میں یہ پھول کے تھوڑا سا اپنی شکل چینج کر لیں گے ان کی سائز میں یہ تھوڑا ڈبل ہو جائیں گے میڈیم ہیٹ پہ میں اس کو فرائی کروں گے بہت سارے فائدے ہیں اس کے صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور پنجیری اکثر گھروں میں بنتی ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے بناتا ہے بہت سارے لوگ اس طریقے سے بھی بناتے ہوں گے ہمارے گھروں میں بھی بہت پہلے سے یہ چیزیں بنتی ہیں ویسے بھی جو ہیں یہ سارے نوٹس یہ اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنے چاہیے لیکن سرڈیو میں تقریباً اعتمام کے ساتھ تمام ہر کسی کے گھر میں بنتی ہیں بنتی ہیں ابھی میں فرائے کر رہی ہوں یہ دیکھیں ان کی جو شیپ ہے وہ چینج ہو رہی ہے شکل ان کی چینج ہو رہی ہے اور یہ تقریباً اب ہو چکے ہیں میں نکال لوں گی ان کو سائز میں یہ ڈبل ہو گئے ہیں آپ کسی بھی پلیٹ میں ان کو نکال لیں اور باقی تمام چیزوں کو بھی اسی طرح سے ہم ایک ایک کر کے دو سے تین منٹ کے لیے تقریباً تمام چیزیں جو ہیں ہم ان کو باقی جو ہیں ان کو بھی فرائے کر لیں گے یہ کاجو ہیں ان کو براؤن ہونے تک ہم کریں گے گولڈن براؤن ان کا کلر جب تک آ جائے گا اتنے دیر تک ہم ان کو بھول لیں گے میڈیم سے سلو ہیٹ کے اوپر جیز ہوگی تو یہ ان کو جلنے کا حطرہ ہے یہ بھی ہو گیا ان کو ہم نکال لیں گے اب گھی کم ہو رہا ہے تو مزید ڈال سکتے ہیں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اور یہ جا رہے ہیں جی بادام جو کے ہے ڈیڑھ کپ ان کو بھی براؤن آلریڈی ہیں تھوڑا سا اور ان کو بھون لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے میں اور تھوڑا سا گھی شامل کریں گی کیونکہ گھی کم پڑ گیا تھا اس میں اور گوند بادام اور کاجو اور پستا یہ تینوں چار چیزیں جو ہیں ہم ڈالیں گے فرائی کرنے کے بعد اور کسی اور میں اس میں چہارے ڈالیں وہ بھی ان ساری چیزوں کو ہم پیس لیں گے گرائنڈر میں ڈال کے تو پیسیں گے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد بالکل گرم گرم نہیں ڈالیں گے اس میں جگ میں یہ پستے بھی تیار ہو گئے ہیں نکال لیں گے ابھی میں نے ڈالیں آخروٹ جو کہ والنٹس کلر جو ہے گھی کا وہ چینج ہو گیا کیونکہ بادام جو ہیں انہوں نے اپنا رنگ چھوڑا ہے اور یہ گئی کشمش اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے کرنا یہ جلدی بھون جائے گی یہ بھی پھول جائے گی اتنی دیر کے لیے اس کو ہم کریں گے یہ بھی تیار ہے اب نکال لیں گے اس کو اور یہ ہیں چار مکس یعنی کہ جو کہ ہیں ڈرائیڈ میلن سیڈز ان کو بھی کلر چینج گولڈن براؤن ہونے تک بھون لیں گے اور یہ ڈالے میں نے چھوہارے جو کہ ہیں ڈرائی ڈیٹس ہاف کپ یہ میں نے ان کو پانی میں بھگویا تھا تقریباً آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے اور پھر ان کو میں نے چوری کی مدد سے بیج نکال کے تو کٹ لیا تھا چوپ کر لیا تھا اور ابھی ہم ان ساری چیزوں کو جو کہ ہیں اخروٹ پستہ بادام کاجو اور ساتھ میں گم جو گوند ان ساری چیزوں کو ہم اس میں چوپر میں ڈال کر چوپ کر لیں گے یہ چھوہارے ہیں ڈرائی ڈیٹس ابھی یہ چوپ کر لیے میں نے اور اب باری ہے آٹے کی میں نے اس میں آٹا ڈالا ہے آپ سوجی ڈال سکتے ہیں ہمارے گھر میں آٹے والی جو ہے وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے تو وہ بنا رہے ہیں میں آٹے کی بنا رہی ہوں اس وجہ سے یہ پورا ایک کپ گھی کا میں نے ڈالا ہے ابھی اگر آپ کو لگے بنای کے دوران کے کم ہے تو آپ ایک چمچ تیر چمچ اور اس میں شامل کر سکتے ہیں آٹا ڈال کے اس کو براؤن ہونے تک جو ایک تو خوشبو آئے گی جب اس کی جب یہ تیار ابھی دیکھ لیں اس کا کلر کیونکہ وائٹ ہے یہ چکی کا آٹا ہے وہ ڈالا ہے اور کلر جب اس کا چینج ہوگا اور خوشبو آنے لگے گی ابھی اس کی دیکھیں کلر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے بنائی اچھے سے کرنی ہے اس کی ہم نے ساری چیزیں بنی ہوں گی تو بہت مزے کا ٹیسٹ ہوگا اور ابھی اس کے اندر میں شامل کروں گی کھوپرا کوکونٹ اور ساتھ میں ایک چائے کی چمچ الائشی پاوڈر ان کو بھی تھوڑا تھوڑا ہم اس کے اندر بھول لیں گے اور پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل کریں گے اور مکس کر لیں گے شکر جو ہے وہ ہم بلکل جب یہ تھنڈا ہوگا تھوڑا بلکل تھوڑا تھوڑا روم ٹیمپریچر پہ ہوگا تو تب ڈالیں گے وہ پہلے نہیں ڈالنی ہے اس میں کیونکہ اگر آپ نے وہ ڈالی جب یہ سارا کچھ گرم ہوگا تو وہ پانی چھوڑ دے گی جو کہ بلکل ہمیں نہیں چاہیے ہے اب یہ تیار ہے اس کا کلر یہاں پہ ویڈیو میں بہت ہی ڈارکار ہے یہ تھوڑا سا اس کا کلر اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا لائٹ ہی ہے اس سے اور یہ کہ میں نے ڈالی ہے کشمیش اور ابھی ڈالیں ڈرائیڈ میلن سیڈز جو ہیں وہ چار مکس اور ابھی جو گرائن کیے تھے ساری چیزیں وہ اس میں چلی جائیں گی ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے اور سب سے آخر میں ہم جو ہے اس کے اندر ڈالیں گے شکر میں نے براؤن شکر لی تھی آپ چینی ڈال سکتے ہیں جو سفید شکر ملتی ہے وہ ڈال سکتے ہیں ییلو کلر کی ہوتی ہے وہ ییلو بھی نہیں ہوتی وائٹ سی ہوتی ہے چینی بھی آپ کوئی سے بھی ڈال سکتے ہیں پاورڈرڈ والی اور اس کو میں نے چھان لیا تھا شکر کو آپ اس کو یہ تھنڈا ہونے کے بعد ڈالا ہے ابھی اس کو مکس کر لیں گے آپ اس کو بنا کے تیار کر کے رکھ لیں دو سے تین مہینے جب تک یہ ختم نہیں ہوتی آپ اس کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اے ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے رکھیں آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آئے گی یہ میں نے اوپر جو فرائی کیے تھے تب میں نے تھوڑے تھوڑے نکال لیے تھے اس میں سے اوپر ڈالنے کے لیے تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی یہ اور اگر بنائیں تو ضرور کومنٹ میں بتائیے گا کیسی لگی آپ کو اس کی اور بھی بہت ساری ویرییشن ہیں بہت سی اور کافی ساری چیزیں اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی سے جیسے کہ سوکھی ادرک ہے اور کافی سارے اور جو ڈرائی سیڈز ہیں وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں آپ کو پسند آئے گی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا تکیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی